دوستوں بھوت پریتوں کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا شاید بچپن میں لوگ آپ کو ڈراتے بھی ہوں گے کہ یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ نہیں تو بھوت پکڑ لے گا چڑیل اٹھا لے جائے گی وچپن کی بہت زیادہ تر باتیں ہسی مجاک کی ہوتی تھی لیکن آج میں آپ کو بھارت میں پائی جانے والی ایسی بھوتہی جگہ کے بارے میں بتاؤں گا جسے کبھی مجاک میں نہیں لیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں ایک نہیں دو نہیں سیکڑوں لوگوں کا خود کا انواع ہوا ہے دوستوں راجستان کے جائپور اور الورک کے بیچ پڑنے والا قلعہ جسے ہم بھانگر کا قلعہ کہتے ہیں یہ بھارت کی سب سے ڈراؤنی جگہ میں سے ایک مانی جاتی ہے اس جگہ کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے بارہ بجے کے بعد یہاں پر بھوتوں کا ڈیرہ لگتا ہے اور یہاں پر کوئی بھی رات نہیں گجار سکتا کیونکہ جو بھی یہاں پر رات میں رکا ہے اس کی اگلی صبح مرتیو ہو گئی ہے لوگوں کے مطابق سولمی شتابتی میں بھانگر میں رہنے والا ایک دانترک جو کی سنگیا کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو بھانگر کی خوبصورت راج کماری رتناولی سے پریم ہو گیا تھا تانترک کسی بھی حالت میں اس لڑکی کو پانا چاہتا تھا پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن ایک دن راج کماری کی سہیلی ان کے لیے باجار سے خوشبو کا تیل لینے گئی جب بول خوشبو کا تیل لے کر لوٹ رہی تھی تب ہی تانترک نے اس میں کالا جادو کر دیا تاکہ راج کماری اسے لگاتے ہی اس کے پاس بھاگی بھاگی آئے پر راج کماری کو کالے جادو والی بات پتا چل گئی راج کماری نے تیل جمین پر گرا دیا کہتے ہیں تیل جمین پر گرتے ہی پتھر کے روپ میں بدر گیا اور وہی لڑکتے لڑکتے اسی تانترک کے پاس گیا اور اسے پیس کر رکھ دیا تانترک اس بات سے کرودت ہو اٹھا اس نے مرتے مرتے ایک شراب دیا کہ بھانگڑ پورا تباہ ہو جائے گا اور مرنے والوں کو کبھی مقتی نہیں ملے گی جلدی اس کا شراب حقیقت میں تبدیل ہو گیا اور بھانگڑ کھندروں میں بدل گیا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر جو بھی لوگ مرے ان سب کی آتما یہاں پر بھٹکتی ہے اور کئی لوگوں کی یہاں پر رات کے وقت موت بھی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے بھارتی پراتت نے یہاں پر بورڈ لگا رکھا ہے کہ شام ہونے کے بعد اور صبح ہونے سے پہلے قلعے میں پرویش کرنا ورجت ہے